قائد عظم محمد علی جناح نے بہت پہلے دو قومی نظریہ دیا آج بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف آگ لگی ہوئی ہے موڈی سرکار اقلیتوں کے لیے کھوڑے گئے گڑھے میں خود گر رہی ہے مشال ملی کا یوم قائد کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں پوری پاکستانی قوم اور کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارک بات آج قائد عظم محمد علی جناح کی برث انیورسری ہے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں ساری پاکستانی قوم کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہماری کرسچن بہن بھائی ہیں ان سب کو جو پوری دنیا میں کرسمس منا رہے ان کو گریٹنگز میں دینا چاہتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ اس صفحہ کی جو سالگرہ ہے قائد عظم محمد علی جناح کی وہ اس لیے اتنی وائٹل ہے کیونکہ جو ان کا ٹو نیشن تھیوری کا جو ان کا گول تھا جو انہوں نے جو سٹرگل کی تھی وہ آج پوری ہندوستان میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے مائنولٹیز کے خلاف خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو آر ایس ایس اور شفصنہ کی سرکار نے جو مائنولٹیز اور مسلمانوں کے خلاف جو کواں کھودا ہے اس میں وہ خود ہی گر رہے ہیں اور اس وقت جو اپنے آپ کو غرور سمجھتے تھے رائزنگ انڈیا کا کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے آج پوری دنیا نے ٹرائول وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ ہندوستان نہ جایا جائے وہاں پہ جس طریقے سے ہر جگہ پروٹیس ہو رہی ہیں اور وہاں جس طرح لوگ کو ان کی پولیس مار رہی ہے مگر یہ تو ایک ہفتے سے ہو رہا ہے مگر مکدودہ جمہو کشمیر میں تو ستر سالوں سے یہی ظلم بلکے سے بھی بڑھ کر ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم ہندوستان کا حصہ تھے نہ ہیں اور آج کی یہ سالگرہ کے موقع پہ میں سارے پاکستانیوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ ایک پر امن فضاء کے اندر جو ہیں سانس لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کریں اور ویلیو کریں اور قائدی آزم محمد علی جنہ کا نام روشن کریں